اولیاء ویسال کے بعد کیا دنیا والوں کی مدد کرتے ہیں اس پر تفصیلی بیان فرما دیجئے اس پر تفصیلی بیان تو میں اس وقت نہیں کر سکتا لیکن اتنا میں کہوں گا کہ عبدالقیم جوزیہ جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور ان وہابیہ کا وہ معتمد ہے اس نے کتاب الروح لکھی اور کتاب الروح میں اس نے یہ ثابت کیا کہ روح جو ہے وہ آجمی کے مرنے کے بعد نہیں مرتی ہے وہ زندہ رہتی ہے اور اس کے تصرفات ادراک سم اور بسر اور اس کے تارے تصرفات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں اور اس نے کچھ اولیاء کرام کے اور سرکار عبدالعار نناب حمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و تبارکہ و تبارکہ واقعات جس میں انہوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے ان کو اس نے ذکر کیا اور یہاں پر جو ہے صرف ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اولیاء کے تصرفات جو ہے وہ صدحہ سال کے بعد بھی جو ہے ان کے تصرفات جو ہے وہ جاری رہتے ہیں حضرت سورہ قحف میں جو ہے یہ آیت ہے کہ وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا حضرت صدر على نبینا وَعَلَىٰ سَلَطْ وَتَسْلِيمَ جب ایک دیوار کے پاس سے گدرے اور وہ دیوار جو ہے گرنا چاہتی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انگلی کے اشارے سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ صدر على نبینا نے اس کا سبب پوچھا اور یہ فرمایا کہ آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے لیتے پھر آپ نے اس کی تعویل بتائی کہ یہ جو دیوار تھی یہ اس کے نیچے دو یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا اور ان کا باپ نیک مرد تھا وہ ان کا باپ نہیں تھا بلکہ ساتھ بھی کشت میں دادا تھا تو اس کی صلاح کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کی صلاح کی وجہ سے جو ہے ان کا خزانہ جو ہے وہ محفوظ رہا یہ تصدفات ہیں اولیاء کرام کے اور عالی حضرت عظیم البرکت فاظرِ بریلوی ربی اللہ تبارک و تعالی عنہوں نے قاضی بیدابی کے عبادے سے وَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَمْ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ان نفوسِ قدفیہ کی روحیں ہیں جو وصال کے وقت اپنی آخری وقت میں جسموں سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ جزا ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عالمِ ملکوت کی طرف جو ہے وہ سرعت کرتی ہیں اور سبقت کرتی ہیں اور اس کے بعد فَتَصِيرُ بِشَرَفِهَا وَقُوَّتِهَا مدبرات اور اپنی شرف اور اپنے قوت کی وجہ سے جو ہے وہ مدبراتِ امر اور ملائکہ کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ دنیا کے کام ان کے سپرد ہوتے ہیں اور یہ اسمائل دیلوی نے جو ہے یہ کہا ہے کہ عقابرہی فریق وَأَوْلِيَائِ تَرِيق دَرْزُمْرَعِ ملائکہ مدبراتِ امر مادودند پس احوالِ این کرام بر احوالِ ملائکہ اعظام قیاد بیاد کر سراتِ مستقیم میں اس نے یہ کہا کہ اس طریق کے عقابر اور اس فریق کے اولیاء جو ہیں وہ مدبراتِ امر کے زمنے میں مادود ہیں ان کے احوال کو ملائکہِ مدبراتِ امر کے احوال پر قیاد کرنا چاہیئے جس طریقے سے ملائکہ کے سپرد جو ہے دنیا کے کام اور دنیا کا کارحانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یعائے کرام کو جو ہے یہ طاقت اطاف فرمائی ہے کہ اپنے وصال کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے کام بناتے ہیں اور امورِ تقوینیہ ان کے زمن ہوتے ہیں اور ملائکہ سکتا وقت یع Rhod円 اور کہ اوار بنا час مشافor خوبصور ششم روح سر موسیقی